یہ حالت ہوئی ہے لاپروائی پورو اگواہن چلانے کے وجہ سے نہیں اس کا تو ایئر بیک کھل گیا جس کا اس کو تو نہیں آئی ہوگی زیادہ کریٹا تو ٹوٹ گئی بیٹا اسٹور میں رکھ دو اس کو ہاں اندر رکھ دو اندر رکھ دو حالا کہ کوئی نہ کوئی اٹھا لے جائے گا یہ حالت ہوئی ہے لاپروائی پورو اگواہن چلانے کے وجہ سے ہوئی ہے بڑی خطرناک استحتی ہیں اے آہ اوہ مائی گاڈ ڈے کریٹا تو ٹوٹ گئی بیٹا سپیڈ میں تھی ہیں ہم تیرہ ستہ تیرہ ہزار تیہتر کلومیٹر چلی ہے یہی بھر بطا پہ رائے میٹر ماہ کی استحتیاں گمہر ہے چینی انہی سب پھائل گئی ہے چینی انہی بھی رکھے ہوئی تھی یہ دیکھئے دوستوں آپ تک یہ تصویریں میں پہنچا رہا ہوں ان تصویروں کو پہنچانے کا ادیس اتنا ماتر ہے کہ اتنے بھیشن درگھٹنا کے باوجود دونوں گاڑیوں میں سوار لوگ سرکچت ہیں اور اس کا ایک ہی کارن ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سیٹ بیلٹ کا لگا ہونا جس کی وجہ سے ان کے ائر بیکس کھل گئے اور یہ سرکچت بچ گئے ہلکی فلکی چونٹیں آئی ہیں اسپطال میں ہلکی فلکی علاج کے بعد ان چاروں لوگوں کو ریلیف مل گئی ہے پر گاڑی کو ریلیف بلکل بھی نہیں ہے اور یہ بہت بھیشن درگھٹنا بہت ہی زیادہ دیکھئے پہیے کے پاس میں پہیے پورا ڈیمیج ہو گیا ہے اور ڈرائیور سائیڈ کا پورا جو پورشن ہے پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے کانچ میں بھی چونٹ آئی ہے اکثر دیکھنے میں ملتا ہے کہ اگر وقتی سیٹ بیلٹ نہیں لگایا ہوتا تو سامنے سے ہوئی ایسی درگھٹنا میں کانچ پھوڑ کر کے باہر نکال آتا ہے کیوں آنند اسی کے ساتھ میں جس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پھر سے بتا دوں اس ویڈیو کو دکھانے کا اُددیش اتنا ماتر ہے یہ دیکھیں کیا کنڈیسن اس کی اگر سیٹ بیلٹ نہیں لگا ہوتا اور اس گھٹنا کے بعد سیٹ بیلٹ اتنا بلکل ٹائٹ ہو جاتا ہے دیکھو یہ پوری طرح سے ٹائٹ ہو گیا پوری طرح سے اس کو بلکل ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہو رہا ہے پوری طرح سے ٹائٹ کیا تھا سر اس میں ہوا کیا تھا بتائیں تھوڑا سا ہم آ رہے تھے سنگھ رولی سے آ رہے تھے بھی ریوہ جا رہے تھے ٹھیک ہے آرام سے چلے آ رہے تھے دونوں لوگ اپنا بیٹ لگائے ہوئے تھے سامنے سے جو گاڑی آ رہے تھے بھی کافی اس کے رفتار بہت دیج تھے وہ گڑھا تھا بیچ میں روڈ میں اس کے کٹا کیا کٹا کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہم تو اپنے حساب سے چلے جا رہے تھے اس کے بعد مارا ٹھوکڑ اےر بیگ کھل گیا تھا ہم کو بھی کچھ دکھا ہی نہیں سمجھ ہی نہیں سمجھ گئے کھل ملا کر کے اےر بیگ کھلنے سے جان بچ گئی اےر بیگ اگر سیفٹی بیٹ نہیں ہی لگایا ہوتے اےر بیگ نہیں کھلتا تو آپ تو اس کو پار کر کے نکل جاتے اےر بیگ کھلنے سے ہی بچ بلکل جبکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں سیسے میں اتنی چونٹ آئی ہے پہیا پورا نکل گیا ہے پہیا اگر یہ لوگ بچ پائے ہیں تو اس کا ایک ہی ماتر کاران ہے سیٹ ویلٹ اس لئے آپ سے انرود کرتا ہوں جب بھی وہاں چلائیں سیٹ ویلٹ جرور کہنے اس کا تو سیٹ ویلٹ ٹوٹ ہی گیا ہے کیا نہیں ٹوٹا نہیں ہے ٹوٹا نہیں ہے اچھا بھی وہ لوگ ان لوگوں نے کھولا ہوگا اس لئے ہوا ہوگا یہ اور یہ اےر بیگ کھل گیا تھا اس میں اور اس میں کوئی ہانی نہیں ہوئی درگھٹنا ہونے کے بعد اس سیٹ ویلٹ چونکہ فسا ہوا ہوگا سینے میں ہے نا اس کو نکالا گیا ہے اور سیٹ ویلٹ کے گاران تو بچی نہ گیا سیٹ ویلٹ کاران اندر کر دو اس کو بند کرو بند کرو بند کرو اس کا پہیہ ٹوٹ کر کے الگ ہو گیا ہے جو کہ الگ سے رکھا ہوا ہے اور بلکل مجھے ایسا لگ رہا جیسے اس گاڑی کو ہم دیکھیں اور اس گاڑی کو دیکھیں بلکل ایک ہی طرح سے حالانکہ اپوزیٹ سائیڈ میں تھے اس لئے ان کا دون رائیورز کا داہینہ حصہ ٹکر آیا ہے تو آپ سب سے انرود ہے جب بھی وہاں چلائیں تو گتی کو نیانترن میں رکھیں جس سے اتنے بھیسان درگھٹنا کا کاران آپ نہ بنیں جیون کو سنکٹ منا ڈالیں سیٹ ویلٹ لگانا بلکل نہ بھولیں سیٹ ویلٹ لگانا بلکل نہ بھولیں آپ سب سے انرود ہے آشا کرتا ہوں آپ سبھی میرے انرود پر دھیان دیں گے اور یہ کنڈیسن دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں بہت ہی بھی سمجھ درگھٹنا